یو ایلون مسک کو رہنا پڑ رہا ہے اتنے سستے گھر میں اور کیا ہوا جب کرکٹ میچ کے دوران ایک آدمی بنا کپڑوں کے میدان میں گھسایا اور کون ہے یہ دروگا جس نے اکھلیش یادف اور ڈمپل یادف کی گاڑی کو نامانکن کرانے سے روکا اور ویرات کولی کے انسٹاگرام ایکاؤنٹ کی ایک پوست کی قیمت جان کر آپ بھی اپنے داتوں تلے انگلی دبالیں گے اور ایسا کیا کیا اس مہیلہ نے جس کی وجہ سے یہ کلیوک کی بھاگی رتی کے نام سے مشہور ہو رہی ہیں اور کیا ہوا جب ایک ہندو پنڈت نے مسلمانوں کو چنوٹی دے ڈالی جاننے کے لیے بنے رہیے گا ویڈیو کے انتظر دوستو جہاں بڑے بڑے سلیبرٹیز کروڑوں کے بنے آلیشان گھروں میں رہتے ہیں وہاں دنیا کے عرب پتیوں کی لسٹ میں شامل ہونے والے ایلون مسک جس گھر میں رہتے ہیں اس کی قیمت صرف سیتیس لاکھ ہے جی ہاں حال ہی میں بلینئر ایلون مسک نے یہ بات شیئر کی ہے کہ وہ ورطمان میں صرف پچاس ہزار ڈالر کے مکان میں رہ رہے ہیں جس کی قیمت بھارتی اور روپیوں میں سیتیس لاکھ ہے ایلون مسک کا یہ گھر بہت چھوٹا سا ہے جسے آسانی سے ٹرانسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں ایک کچن باتھ روم اور لیونگ روم ہے میکسکو کے ایک چھتر میں ٹائل پیک نام کا ایک گاؤں موجود ہے جہاں کے لوگ سبھی اندھے ہیں یہاں تک کہ اس جگہ پر رہنے والے پکشی اور جانور بھی اندھے ہیں اس تھانیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہاں کسی بچے کا جنب ہوتا ہے تو بلکل نارمل ہوتا ہے لیکن کچھ وقت بعد اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور اس طرح اس کاؤں کے سبھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں ویگیانی کو دوارہ جوج پرطال سے یہ بتا لگایا گیا کہ یہاں زہریلی مکھیاں ہیں جو آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں لیکن دوستوں یہاں کے لوگوں کو اب اس طرح سے رہنے کی عادت ہو گئی ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چل رہے ہیں میچ کے دوران ایک آدمی بنا کپڑوں کے میدان میں آگے جسے دیکھ کر کھلاڑیوں کی بھی ہسی چھوٹ گئی پوری طرح سے نیوڈ آیا یہ آدمی کے پیچھے کا کیا کارن تھا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ایسی حرکتیں اکثر لوگ پبلیسٹی کے لیے کرتے ہیں اور دوستوں کبھی کبھی کھیل کا ریزلٹ اچھا نہ ہو تو کھلاڑی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ فلسٹریشن ان کے چہرے پر دکھائی دینے لگتا ہے لیکن ایک بار ایک بلے باز کھلاڑی نے یوں ہی فلسٹریشن میں آ کر بلہ گھمایا اور بلہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جس کے بعد درشکوں کے بیچ ہسی کا ماحول بن گیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی رات نہیں دیکھی کیونکہ یہ جس دیش میں رہتے ہیں وہاں کبھی رات ہی نہیں ہوتی یہ دیش ہے کینیڈا، فن لینڈ، نوروے، آئس لینڈ، الاسکا، یو ایسے اور سویڈن یہاں سال کے ادھکتر دنوں میں سردی کا موسم رہتا ہے اور دوستوں یہاں گرمی کے موسم میں سوریست ہوتا ہے لیکن رات جتنا اندھیرہ نہیں ہوتا ہے ہمیشہ تھوڑی روشنی ضرور رہتی ہے اور سوریست ہونے کے کچھ ہی وقت بعد سوری نکل آتا ہے جس طرح ہمارے دیش میں بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے اس حساب سے ان دیشوں میں یہ ٹائم بلکل الگ رہتا ہے اور یہاں کبھی رات نہیں ہوتی ہے مینپوری کے اکیلیش یادف اور ان کی پتنی ڈیمپل یادف ایک ساتھ گاڑی میں نامانکن پرکریہ کو پورا کرنے جا رہے تھے کہ تب ہی وہاں انہیں کسی دروگا نے روک لیا اور گاڑی آگے نہیں جانے تھی جبکہ مینپوری کو سپا کا گڑ مانا جاتا ہے وہاں اکیلیش کی گاڑی کو اس طرح سے روک دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی دراصل نامانکن پرکریہ کے دوران کافی کڑی نگرانی رکھی گئی تھی اور اتنی مضبوط سرکشہ ہونے کی وجہ سے ڈیمپل یادف کو وہاں سے چل کر جانے کے لیے کہا گیا کیونکہ وہ پوری طرح سے سرکشت تھی لیکن دروگا کی یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جہاں لوگ الگ الگ کومنٹس کر رہے ہیں دوستو ایک بڑی خطرناک ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہوئی اور اسے جس نے بھی دیکھا وہ ڈر سے کام گیا ایک ہاسپٹل کے کمرے میں ایک لڑکی بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں اس کی بہن بھی تھی جو اس کے پاس ہی بیٹی ہوئی تھی کچھ دیر بعد بیٹ پر لیٹی ہوئی لڑکی اوپر کی اور اشارہ کرنے لگی اور اپنی بہن سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے جیسے اسے کوئی دکھائی دے رہا ہو مگر دوستو وہاں ان دو لڑکیوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا لیکن بار بار وہ لڑکی اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی اس بات سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اسے فرشتہ دکھائی دیا ہوگا جو اسے دنیا میں سے لے جانے کے لیے آیا ہوگا یہ ویڈیو سی سی ڈی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کر سب کے پسینے چھوٹ گئے دوستو ایک بار کسی ہندو پنڈت نے مسلمانوں کو چنوٹی دے ڈالی اور کہا کہ اگر مسلمان میرے ان تین سوالوں کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کرلوں گا اور ایک مسلم بن جاؤں گا اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیوں دیتے ہو اور دوسرا سوال تھا اگر شیطان آگ سے بنائے تو شیطان کو آگ میں ڈالنے کی بات قرآن میں کیوں کہی گئی ہے اور جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو غلط کام کے لیے انسان کسوروار کیوں ہے اس کا جواب ایک انسان نے دیا کہ جیسے درد دکھائی نہیں دیتا ویسے ہی اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے اور جیسے تم مٹی کے بنے ہو لیکن مٹی کی بنی چیز سے تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے ویسے ہی آگ سے بنے انسان کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے اور اگر میں تمہیں ماروں تو اس کے لیے تم مجھے کسوروار ٹھہراؤگے لیکن میں یہ کہہ کر بھی چھٹکارا پا سکتا ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور اس طرح اسے ہر سوال کا جواب مل گیا دوستو ان کا نام گوھری ہے اور ان کی تنلا بھاگی رتی سے کی جا رہی ہے بھاگی رتی وہ ہے جو گنگا کو دھرتی پر لے آئی تھی اور کلیوک کی یہ بھاگی رتی اپنے پیڑوں کو پانی دینے کے لیے دو کوئے کھوڑ چکی ہیں انہوں نے اپنے گھر کے پاس اکیلے ہی کونہ کھوڑا ہے ان کی عمر پچاس سال ہے اور اتنے مہنتی کام کے لیے انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی یہ کونہ ساٹھ فیٹ گہرے ہیں جنہیں کھوڑنے میں چار سے پانچ مہینے لگے اور آخر میں ان کی یہ مہنت سفل ہوئی اور ان کے سپاری کے پودھوں کے لیے پریابت پانی مل جاتا ہے اس تھانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگ بھی ان کے اس کام کی سراہنا کر رہے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستوں دنیا میں بڑے انوکھے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ آپ ان مہیلاؤں کو ہی دیکھ لیجی یہ مہیلائیں دنیا کی سب سے لمبی مہیلاؤں کی لسٹ میں شامل کی جاتی ہیں ان کی لمبائی عام لوگوں کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہے یہ مہیلائیں بھیڑ میں الگ ہی نظر آتی ہیں ان کی لمبائی نے پورشوں کی لمبائی کے آکڑے بھی پار کر دیا ہے یہ مہیلائیں بتاتی ہیں کہ اتنی لمبی ہائٹ ہونے کی وجہ سے انہیں کئی مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سینڈی ایلن دوسرے نمبر پر سب سے لمبی مہیلہ تھی ان کی ہائٹ سات فوٹ سات انچ تھی چین کی رہنے والی یاو ڈیفین پہلے نمبر پر سب سے لمبی مہیلہ تھی جن کی ہائٹ سات فوٹ آٹھ انچ تھی ان کا وزن دو سو کلو گرام تھا مگر دونوں ہی مہیلاؤں کی مرتی ہو چکی ہے فیٹ نمبر تھری کرسٹیانو روناللو کے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں اور اس لیے کرسٹیانو انسٹاگرام سے سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں ان کی ایک پوسٹ کی قیمت چھے کروڑ سے زیادہ ہے وہیں دوسری اور بھارتی کرکیٹ ٹین کے کھلاڑی ویرات کوہلی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے ویرات کوہلی کے انسٹاگرام ایکاؤنٹ کی ایک پوسٹ کی قیمت ایک لاکھ چھانوے ہزار ٹالر ہے بھارتیہ روپیوں میں یہ ایک کروڑ 35 لاکھ سے بھی زیادہ رقم ہے اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کس کا فوٹو دکھائی دے رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ فیکٹ نمبر تھو دوستو یہ ہے کچھ کرکیٹ سے جڑی باتیں اگر بیٹس مین کے شاٹ مارنے کے بعد یدی بال وکیٹ کیپر کے پیچھے رکھی ہیلمٹ پر لگ جاتی ہے تو بیٹنگ ٹیم کو پانچ رن ایکسٹرا ملتے ہیں اور دوستو یہ دی وکیٹ گرنے کے تین منٹ تک دوسرا بیٹس مین کریس تک نہیں پہنچتا ہے تو اسے فیلڈنگ ٹیم کی اپیل پر ٹائم آؤٹ دے دیا جاتا ہے اگر آپ ان باتوں کو پہلے سے جانتے تھے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں فیکٹ نمبر ون کرکیٹ کے کھیل میں مشہور کھلاڑی ایم ایس دھونی اور ویرات کولک کتنے رن بناتے ہیں یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اپنے اسی کھیل سے یا کتنے پیسے بناتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا ویرات اپنے بیٹ پر کمپنی کا لوگو لگانے کے لیے آٹھ کروڑ لیتے ہیں اور سیم ایم ایم ایف کمپنی کے جوتے اور ٹی شرٹ کا استعمال کرنے کے لیے دو کروڑ روپے لیتے ہیں اور دھونی اس سب کے لیے چھ کروڑ روپے لیتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ سے دھونی چودہ ملین ڈالر روپے کما لیتے ہیں دوستو اس حساب سے دھونی ہر منٹ چھتیس سو روپے کماتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ سب سے زیادہ مزیدار لگا آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور دھیڑ ساری روچک جانکاریوں کے ساتھ